مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ گھور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور ہاں پر مفت طارق مسید صاحب نے بھی ایک فتوہ دیا ہے کوئے کے حوالے سے اس کے بارے میں کچھ آرش کرنا جائیں گے کہہ رہے ہیں کہ کوئے کو بان دیا جائے تین چار دن تو وہ بھی حلال ہو جاتا ہے اس کو صاف جزا کھلائی جائے لیکن کوئے کو اگر بان کے بند کر کے صاف جزا کھلائی جائے چند دنوں تک تو پھر اس کا کھانا حرام نہیں ہے کوئے کوئے اگر بان کے رکھا جائے اور اس کو کئی دنوں تک صاف جزا کھلائی جائے صاف ستری جزا تو پھر وہ حرام اس کا کھانا جائز ہے میرے بھائی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو درندے ہیں نا درندے یعنی واشی درندے چاہے وہ چرندوں میں ہوں یا پرندوں میں وہ نبیل اسلام نے انہیں حرام فرمایا اب درندے کی ڈیفنیشن کسی مفتی نے نہیں بتانی یہ بتا بھی سکتے ہیں کہ تھوڑی وہ سائنس بڑھ لیں ہم انہیں یہ نہیں کہیں گے جا کے سائنس کی ڈگری لیں کسی سائنٹس سے پوچھیں کہ کوا جو ہے یہ درندہ ہے یا پرندہ ہے تو یہ درندہ ہے چیل درندہ ہے کیونکہ گوشت خور ہے پرندہ کونس ہے کبوتر ٹھیک ہے اسی طریقے سے مرغابی اسی طریقے سے مرغی اگرچہ وہ اڑا نہیں سکتی لیکن پرندوں کی سپیشز میں آتی ہے تو یہ جتنے گوشت خور ہیں نا چاہے وہ اڑنے والے گوشت خور ہوں یا زمین میں چلنے والے گوشت خور یہ سب حرام خنزیر کے بارے میں قرآن میں اس لیے آیا ہے کہ اس کے اندر ڈوئل ہے یہ اومنی ورس ہے اور بھی برس بھی ہے اور یعنی یہ گوشت خور بھی ہے اور سبزی خور بھی ہے تو اس کے بارے میں اللہ نے کلیریفیر کر دیا کہ یہ اگرچہ ہے تو سبزی خور لیکن چونکہ یہ گوشت خور بھی ہے لہذا اسے ہم حرام قرار دیتے ہیں بکری ہے صرف سبزی خور ہے حلال ہے گائے اونٹ بھینس یہ سب سبزی خور ہیں لیکن خنزیر جو ہے یہ سبزی خور بھی ہے اور گوشت خور بھی ہے تو اس کو پھر اللہ تعالی نے درندوں کی اس کیٹیگری میں ڈال کے اس کو حرام کر دیا قرآن میں اس لیے آپ دیکھیں خنزیر کا بار پر ذکر ہے اور نہیں آیا باقیوں کا ذکر اس لیے نہیں آیا کہ وہ امبیگوس نہیں تھا بہی ملت الانام میں اس میں جھگڑا پڑ گیا تھا کہ سبزی خور جب حلال کیے گئے ہیں سارے تو سبزی خور تو خنزیر بھی ہے یہ ایک یونیک جانور ہے جو بیق وقت سبزی خور بھی ہے اور گوشت خور سے بھی ہے تو گوشت خور جتنے آرام ہے تو کووہ اگر ہے تو میرے بھائیوں نے کووے کھلائیں نا یہ تو جب ہم بریلوی تھے نا تو ہمیں تو ان باتوں کا پتہ ہے لیکن یہ تو وہ ہیں بچارے جو کہتے ہیں ہمیں تو ڈگری کر کے فارق بھی ہو گئے تھے ہمیں نہیں پتا تھا المحنت میں کیا لکھاوا ہے تو ان کو کووے کا بھی پتا چلا ہوگا تو یہ ابھی جو ہے نا وہ بچپن میں کھیلتے ہوں گے نکر پین کے گلی میں تو ہمیں اس وقت بھی پتا تھا کہ ہم بریلوی ہیں اور یہ دیوبندی ہیں اور دیوبندی کووے کو حلال سمٹھتے ہیں یعنی میں ابھی بالک بھی نہیں ہوا تھا نا تو مجھے پتا تھا کہ کووہ جو ہے نا دیوبندیوں کے نزدیک حلال ہے اور ہم ان کا مزاق اڑایا کرتے تھے جب کوئی تبلیغی جماعت آتی تھی تو ہم کہتے تھے ان کو کووہ پکا کے کھلاتے ہیں ان میں اس مانے کی بات کر رہا ہوں تو چلیں انہوں نے دوبارہ سے بیزت کروانا ہے تو ٹھیک ہے آپ اس کے اوپر میمز بنیں گی پھر ٹھیک ہے کووہ روز کر کے پیش کریں ہم یہی کہہ سکتے ہیں بڑا نقصان پوچھایا ہے ٹھیک ہے آپ کس کے ذریعے پوچھانا تھا تو پوچھائیں چلیں بہت بہت شکریہ علی بھئی آپ نے مجھوائی کیا آپ جاری رکھیں ہمنا جو کام جاری رکھنا ہے جی جی بس دیدنے آپ کو لائم انشاء اللہ جی 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے